ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں ملتان جہاں چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو کی فوکل پرسن آسفہ سلیم میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے اپنی چیئر پرسن پنجاب کی جو ہیں میڈم سارا ان کی ہدایت پر پورے پنجاب میں کیمپین لانچ کی جا رہی ہے چائل لیبر کے خلاف تو اس مختلف ضلوں میں وہ شروع کر رہی ہے ملتان میں ہم آج اس کا آغاز کرنے لگے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ ڈسکس کرنا ہے آپ سے کہ یہاں پر پندرہ سال سے کم عمر بچے جو فیکٹریوں میں اور دکانوں پر کام کرتے ہیں ہم نے اس مہم میں یہ آگاہی دینی ہے والدین کو دکانداروں کو فیکٹری آنرز کو کہ ان بچوں سے کام کروانا پندرہ سال سے کم عمر بچوں سے کام کروانا جو ہے وہ قانونن بھی اور اخلاقن بھی جرم ہے تو یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ پندرہ سال سے کم عمر بچوں کو کام بے نہ لگائیں بچے معصوم پھول ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے ان کی پڑھائی کی عمر ہوتی ہے وہ کام کرنے کی ان کی عمر نہیں ہوتی اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ سے آنا تھا نمائندہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا ان کی میٹنگ چل رہی ہے اس وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے ہیں تو لیبر ڈپارٹمنٹ کے تعاون کے ساتھ ہم یہ کیمپین چلائیں گے اور اس میں یہ ہوگا کہ جو فیکٹرییاں یا جو دکاندار اس طرح کے اس میں ملوث پائے جائیں گے کہ جہاں پہ چائلڈ لیبر پہ کام سے چائلڈ لیبر ہو رہی ہے بچوں سے کام لیا جا رہا ہے ان کو پھر لیبر ایکٹ کے تحت وہ فائن بھی کرتے ہیں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور بند بھی کر دی جاتی ہیں ایسی فیکٹریز تو چائلڈ پروٹیکشن کا اس میں ساتھ یہ کردار رہے گا کہ جو بچے اس طرح کے وہاں پائے جاتے ہیں فیکٹریوں میں اور دکانوں میں اور ان پہ ان کا کوئی ولی وارس نہیں ہوتا وہ لا وارس ہوتے ہیں یا ان کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا اس کو پھر چائلڈ پروٹیکشن ایسے بچوں کا اپنی تحویل میں لے لیتا ہے اور ہم ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کا سارا خرچہ برداشت کیا جاتا ہے اور یہی ہماری اس کیمپین کا مقصد ہے کہ یہ چائلڈ لیبر کو روکا جائے اور وہ بچے جو جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ سٹیٹ ان کی ذمہ دار بنتی ہے اور ان کو ایک اچھے محول میں ایک اچھی ایٹموسفیر میں ان کو ہر سہولت پروائیڈ کی جاتی ہے تینکیو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ڈیسٹرک آفیسر ہوں چائلڈ پٹیکشن ویلکھر بیورو ملکان سے جس طرح میڈم نے بتایا کہ یہ کمپین جو ہے نا یہ چائلڈ لیبر کے خلاف شروع کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ایک تو لوگوں کو عویر کریں گے کہ ایسے پیرنٹس جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح کے کاموں پر لگایا ہوا ہے کہ وہ اس کو روکیں اخلاقاً بھی اور قانوناً بھی یہ جرم ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کے لحاظ سے بھی اور ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ بالغ ہونے تک بچوں کی پرورش کرنا ماں باپ کا حق ہے اور ماں باپ کو کما کے بچوں نہ نہیں دینا وہ ماں باپ نے دینا ہے اور اس طرح اگر بچے جو ہیں نا وہ ان کو اس طرح قوموں پر لگایا جاتا ہے تو گورمنٹ کا جو دپارٹمنٹ ہے چائل گروٹیکشن اینڈ گولفر بیورو یہ انہی بچوں کے لیے ہے کہ اگر اس کی پرورش نہیں کر سکتے تو بچے سٹیٹ کو دے دیں چائل گروٹیکشن ویلفر بیورو ان کی ایجوکیشن ان کی فوڈ شیلٹر ہر قسم کی فسیلٹی جو ہے نا وہ پروائیڈ تا رہے ہیں اور اس کمپین کا مقصد نہ صرف کہ والدین کو ویر کرنا ہے ایسے مالکان مل مالکان شاپس کی پر ان کے بھی یہ یہ ہے کہ وہ اچھوں سے کام نہ لیں اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے کیونکہ ہمارا جو پہلا جو ہے نا وہ ہے کہ ان کو ویر کرنا اس کے بعد ان کے خلاف سخت قسم کا ایکشن لیا جائے گا جس میں پنجاب پولیس ہمارے ساتھ ہوگی لیبر ڈیپارٹمنٹ ہوگا چائلڈ پریکشن ہوگا اور لیبر ایٹ کے طرح جس طرح بھی وہ ملک کو سیل کریں گے دکان کو سیل کریں گے اور جو وہاں بچے ہیں کیونکہ بچے وکٹم ہوتے ہیں وہ چائلڈ پریکشن میں آجیں گے اور ان کے آنر کے خلاف قانون کے طرح کاروئی کی جائے گی اور اس میں جو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچوں کے اوپر وہاں جو ظلم ہوتا ہے وہ کوئی بھی نہیں دیکھتا اس میں ہمارا آپ لوگوں سے بھی یہ ہے تاون کا ہے کہ جو بھی اس طرح کی آپ دیکھیں کہیں تو آپ لیبر ڈیپارٹمنٹ کو بتا دیں ڈیبل ون ٹو ون ہماری ہیلک لائن ہے اس کو بھی آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلس جو ہے اس طرح بہت بڑا ایک اشو بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے کسی بھی جگہ وہ گلی محلے گھر میں دکان میں تو اس کے اوپر چائل پڈیکشن ڈریکٹ جو ہے وہ ایکشن لے گا اس میں ہمیں لیبر ڈیپارٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ہم نے کئی اس طرح کی ایکشن لیئے ہیں کہ جہاں بچے لیبر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر جو ہے نا تشدد ہو رہا تھا ہے تو پھر ہم جو ہے نا اس کے پر ایکشن لیتے ہیں اور پی ڈی این سی اکٹ کے تاتھ جو ہے نا ہم ان کے خلاف کاربئی کرتے ہیں اس کمپین کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لوگ کو اویر کیا جائے اور اگر پھر بھی آباز نہیں آتے تو ان کے خلاف سخت قسم کا ایکشن لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا مسود ریجنل پریزنٹ لیبر ونگ ساؤتھ پنجاب جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے اس کی اہمیت اگر میں ایک چھوٹے سے شیر سے آغاز کر دوں مسجد ہے ذرا دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے تو جو ایک عبادت کے قابل جذبہ ہے بچوں کے ساتھ شفقت کا اور اس ایج میں بچوں کو کام کی طرف لگا دینا اور ان سختیوں میں ایکسپوز کرنا یہ نائنصافی بھی ہے اور گناہ بھی تو انشاءاللہ ہمارے بسٹک پریزنٹ لیبر ونگ ملتان یہاں موجود ہیں اور چائل ویر ویل فیر بیورو کے ساتھ اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے جنرلی لیبر کے حوالے سے تمام تر شعور و جاگر کرنا ہمارے پروفائل کا حصہ ہے اور برگیڈیر سائمن صاحب جو ہمارے مرکزی صدر ہیں ان کی دانائمک لیڈرشپ میں لیبر میں ٹرانسفارمیشن انشاءاللہ لانے کے لیے لیبر ونگ خوشہ ہے اور ہمارے ڈسٹک پریزیڈنٹ چودری علیاز صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو کہ میڈم کے ساتھ مل کر بھی اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر بھی اپنے ونگ کا پورا رول ادا کریں گے چوہ سب آپ کچھ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں جتنی مہمانہ گرامی ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کے پروگرام میں شرکت کی آج موقع کی مناسبت سے ہمیں چائیڈ لیبر اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ہم لوگ سب یہاں کٹھے ہوئے ہیں آج کی جنریشن کل کا پاکستان ہے اگر جنریشن میں کوئی پرابلم ہے ان کے جو مسائل ہیں اگر یہ انپڑ ہوں گے تو ہم ایلیٹ فورس یا پڑھا لکھا نوجوان جو ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہم پیدا نہیں کر رہے ہیں اسی وجہ سے پاکستان کے اتنے وسائل ہونے کے باوجود ہم لوگ آج بھی دنیا میں اب ترقی کی طرف گامزان ہے اس سے پہلے ہم لوگ نچلے درجے کے ممالک میں شمار کیا جاتا تھا ہمیں اپنے بچوں کو یہ جو مسائل ہیں فیکٹیز کے ان کے جو ان کو درپیش مسائل ہیں ان میں سے نکالنا ہے ان بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا ہے ان کے والدین کو شعور بیدار کرنا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کا ان کے مستقبل کو بہتر مستقبل دے سکیں اس حوالے سے ہم لوگیں کٹھے ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو ان بچوں کو حد تل امکان کوشش ہوگی کہ ان کو ہم اس محول سے نکال کر پڑھنے لکھنے کی طرف راغب کریں ان کے والدین کو شعور دیں کہ بچوں کو پڑھائیں اگر نہیں پڑھا سکتے تو جو ہمارے لیڈر عمران خان اور باقی ہماری جو پنجاب چائیڈ بیرو کی چیر پرسن ہے ان کی ہدایت کے مطابق آلریڈی محکمہ یہاں کام کر رہا ہے اور ہم اس محکمہ کو مزید فعل کریں گے تاکہ وہ اس کے اوپر مزید کام کر سکے آخیر میں میں ان والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو اس یہ جو لیبر کیا کام ہے اس سے منع کریں اور کوشش کریں کہ وہ ان کا مستقبل سوارنے میں اپنا کردار ادا کریں گورمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے یہ اس وقت زیادہ ممکن ہوگا جب ان والدین کے ان بچے ان کے والدین اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل سیف کرنا ہے وہ ملک کے ساتھ ساتھ ان کا بھی مستقبل سیف ہوگا وہ بھی محفوظ ہوں گے اگر ان کے بچے پڑے لکھے ہوں گے تو ان کے بڑاپے میں ان کا بہتر سارا بن سکیں گے اس لیے میں یہ پرزور اپیل کروں گا وہ میک میں جو اس کام کو سارا انجام دے رہے ہیں وہ اس میں دوبارہ ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے اپنی پوری کوشش